آپ کو بتائیں کہ میر کراچی اور امیر جماعت اسلامی کراچے پھر آمنے سامنے آگئے ہیں حافظ نعیم کا کہنا ہے کہ کچھ بھی کر لو اب بلاول وزیراعظم نہیں بن سکتے مرتضی وحاب نے جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ حافظ نعیم کو شیروانی پہننے کے لیے چار سال انتظار کرنا پڑے گا دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ بیپس پارٹی اور جماعت اسلامی کے ترمیان میر کراچی سنے والی چانگ ختم نہ ہوئی مرتضی وحاب اور حافظ نعیم نے عید کے دنوں میں بھی تنقیدی توپوں کا روخ ایک دوسرے کی جانب کیے رکھا امیر جماعت اسلامی نے پریس کانفرنس میں اپنے دل کی بھڑاس نکالی بولے کہ کراچی میں نلکے میں پانی نہیں آتا ٹینکر میں آتا ہے یہ بلاول کو وزیراعظم بنوائیں گے باتیں دیکھو وزیراعظم بنائیں گے بلاول کو ٹینکر میں پانی آتا نہیں ہے ٹینکر میں آتا ہے نلکے میں آتا نہیں ہے وزیراعظم بنائیں گے مرتضی وحاب کہاں پیچھے رہنے والے تھے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی پرفارمنس تو بتائی ساتھی جماعت اسلامی پر تنز کے تیر برسا دیئے کہا کہ حافظ نعیم شیروانی پہننے کے لیے چار سال انتظار کریں مجھے نہیں پتا کہ حافظ نعیم صاحب نے یہ بات کی ہے کہ نہیں کی بٹھ آپ نے مجھے کہا ہے کہ حافظ نعیم صاحب نے کہا کہ میں سولہ تاریخ والف لیا تھا نعیم بھائی سولہ کو نہیں انیس کو لیا تھا انیس کو لیا تھا تو اگر آپ کہتے ہیں کہ سترہ کوہ تبی میں میر نہیں تھا انیس کو ہوا تھا اب آپ سوچیں کوئی شخص اتنا لائل میں وہ کیسے شہر چلائے گا یار میر کراچی مرتضی وحاب نے میڈیا کو بتایا کہ عید پر ایک لاکھ تیرہ ہزار ٹن سے زائد کچھرہ اٹھایا گیا جس میں بیاسی ہزار ٹن سے زائد آلائشیں بھی شامل تھیں عید پر آلائشیں کاٹ کر گندگی پھیلانے والے ایک سو پندرہ افراد کو گرفتار کیا گیا